اسلام علیکم گوڑ مارننگ گوڑ آفٹر نون گوڑ ایوننگ وہ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا میں اس وقت موجود ہوں بکھاری کلان چکوال یہ اس وقت پیزل واک ہو رہی ہے انگور کے فارم میں اس کے پیچھے ایک کہانی ہے ویسے تو نارملی کوئٹا اور چمن کے انگور مشہور ہیں لیکن یہ ایک مختلف طریقہ نویت کی جگہ ہے جہاں پہ باقاعدہ انگور کی فارمیں ہوتی ہے نہ صرف فارمیں ہوتی ہے بلکہ انتہائی اورگینک طرح کی فارمیں ہوتی ہے یہاں پہ آپ خود آ سکتے ہیں اس کو خود فریش توڑ سکتے ہیں اور توڑ کے جیسے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ جناب یہ توڑا اور یہ جناب فریش فریش آپ مزے سے کھا سکتے ہیں اور بہت ٹیسٹی ہے سیٹ کے بغیر ہے اور انتہائی شاندار ٹیسٹ ایس کا زبردر اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ نے وزٹ کیا میرا نام حیدر آوان ہے چکوال سے اور سیویر ارگنیزیشن کا پریزیڈنٹ ہوں پاکستان اور ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے کلین گرین اینڈ سٹرانگ پاکستان میں اس ٹیم موجود ہوں جی یوٹیوب چینل امین راجپوت پر اور یہ ہمارا جو آج کا وزٹ ہے یہ گریپس فارم کا ہے اور ہم اس میں بتائیں گے کہ جو ہم نے فارمر کو بتایا کہ یہ سیڈ لیس جو گریپس ہے اس کی اوپر آپ کام کریں اور ساتھ ہی بجائے منڈی میں لے جانے کہ آپ اسی جو پوائنٹ ہے اپنا اس پوائنٹ کی اوپر سیل کریں اور اچھی سیل ان کی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور ساتھ ہم نے یہ کہایا کہ آپ جو فیملیز ہیں لوگ ہیں بچے ہیں وہ آئیں پکنگ خود کر سکتے ہیں ان کو بھی اجازت ہے اور اس طریقے سے لوگ نیچر کے ساتھ ہٹیچ ہوتے ہیں اور ساتھ جو فارمر ہے اس کو بھی بھی فیدہ ہوتا ہے کہ وہ فریش جو چیزیں ہیں فریش فروٹ ہے وہ اسی اپنے پوائنٹ پر سیل ہو جاتا ہے اس کا اور خراب نہیں ہوتا اور اس کو اچھا ریٹی مل جاتا ہے اور ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے کلین گرین اور سٹرانگ پاکستان اس میں ہمارا جو کلین ہے کہ ساف سترہ گرین میں سرسبز و شاداب اور سٹرانگ میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اگری کلچر گریڈ کی ہٹی ہے اس کو ہم مضبوط کرنے بھی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری یہی سنتے تھے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ ہماری جو پاکستان کی عبادی ہے وہ اگری کلچر سے وابستہ ہے ادھیاات ہیں ہمارے اور زیادہ لوگ اسی پیشے سے وابستہ ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہمارا فارمر ہے وہ بہت پیسا ہوا ہے اس کے حالات بہت برے ہیں اور ان چیزوں کو ہم نے مدد نظر رکھتے ہوئے پچھلے کچھ سالوں سے یہاں پہ ہمارا جو خطہ پٹوار ہے چکوال اولہال پورے پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہم نے فوکس کی ہے کیونکہ یہ ہمارا ایک اپنا علاقہ بھی تھا برانی علاقہ ہے بارشوں پہ منصر ہوتا ہے اس کا تو ہم نے یہاں پہ فارمرس کی ٹریننگ شروع کی اور مختلف جو ڈیبارٹمنٹ ہے یہاں پہ میں قابل ذکر جو کروں گا برانی اگری کلچر ریسرچ انسٹیوٹ کا جو چکوال میں بہت زبردست قسم کی خدمات پیش کر رہے ہیں اور ان کے جتنے سائنٹسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ فلی طور پہ کوپریٹیو ہیں ہم ان جو چھوٹے ہمارے فارمر ہیں اگریسیف فارمر ہیں ان کو ہم مختلف ٹریننگز دلواتے ہیں اور یہ سارا سلسلہ پچھلے کچھ سالوں سے جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ جو روٹین وائز ہماری کراپس ہیں جیسے پینٹ ہے سرسوں ہے گنم ہے یہ ہماری چکوال کی فیمس جو ہے نا کراپس ہیں تو ہم نے کہا اس سے ہٹ کے جو ہے نا ہم اپنے فارمروں کو کیا دیں گے جس سے وہ زیادہ بینیفٹ حاصل کرے اور آگے بڑے گا کیسان آگے بڑے گا پاکستان کا ہم نے ایک سلوگن ساتھ دیا کہ جب تک پاکستان کا جو فارمر ہے اگری کلچر ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی تو پاکستان مضبوط نہیں ہوگا لوگوں کی تاکہ معاشی اللہات بھی بہتر ہوں تو اس میں ہم نے پھر مختلف جو اب برانی اگری کلچر رسرچ انسٹیوٹ ہے اور اسی طریقے سے جو اور نا آر سی ہے اسلام آباد اگری کلچر کا سب سے بڑا ہماری رسرچ کا ادارہ ہے تو ان جو ان کے سینئر سے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ رہی ہیں اور ہم نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہمارا جو فارمر ہے چھوٹا فارمر اس کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں تو انہوں نے ہمیں مختلف چیزیں بتائیں ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے فارمر کو فروڈ پلانٹ پر لے کے ہیں اور فروڈ پلانٹ میں یہ ہے کہ تھوڑی جگہ پہ آپ زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے بیک روڈ میں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہاں پہ بکھاری کلانٹ لگنگ روڈ پہ یہ جگہ ہے گریم فارمر اس کے نام سے ہے اور اکبر صاحب اس کے اونر ہیں ہمارے بہت اچھی دوست ہیں ان کو ہم نے مشورد دیا اور انہوں نے ہماری مشاورت کے ساتھ آج الحمدللہ یہ بہت زیادہ بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں اور ہمارا جو علاقے کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں اور ان جیسی سوغات سے اللہ تعالیٰ نے جو شان یہ چیزیں ہمارے لئے خلق کی ہیں بنائی ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے ہم سنتے تھے کہ انگور جو ہے وہ چمن سے آتا ہے اور باہر سے چیزیں آتی ہیں تو ابھی الحمدللہ ہم اس میں خود کفیل ہیں چکوال جو گریپس ہے اس میں خود کفیل ہے اور ہمارا فارمر اس سے بہت زیادہ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ یہ تو گریپس ہے اس کے علاوہ اسی فارپ کے اوپر آلو بخارے کا آڑو کا خوبانی کا ناشپاتی کا سٹرس کا مختلف طرح کہ جتنے بھی فروٹ پلانٹس ہیں سارے الحمدلللہ خطہ پٹوار میں کامیاب ہیں اور خصوصی طور پر الحمدلللہ چکوال کی ایسی درتی ہے سرزمین ہے سرخیز زمین ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ہر اس کی جو انوائرمنٹ ہے اس کا جو ویدر ہے بہت زبردست ہے کہ اس میں ہر فروٹ پلانٹ بہت کامیابی سے جو ہے نا ہو جاتا ہے اور اس کی پیدوار بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ ہمارے جو فارمر ہیں یہ اس کو کیونکہ ہم نے ان کو ساتھ مشوت دیا کہ جو خوراک ہوتی ہے کچھ سی بھی حوالے سے وہ فروڈ کی شکل میں ہو فروڈ کی شکل میں ہو ویجٹیبلز کی شکل میں ہو تو وہ بہتر ہوگی تو انسان کی صحت جو ہے نا وہ بہتر ہوگی تو ہم نے اس کو آرگینک کرنے کے لیے کیونکہ میڈیکل کی جو مختلف کمپنیاں سپری ہوتے ہیں اس سے کافی سارا نقصان بھی ہو رہا تھا جو ہماری یہاں پہ میں ذکر کروں گا ہنی شہد کی جو مکھی ہے وہ ہمارے سسٹم کے لیے انوائرمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ جو ہے سپری کرنے سے کیونکہ فارمر جو ہے وہ اپنا فصل بچانے کے لیے اپنا فروڈ بچانے کے لیے کچھ سپری کرتے تھے اس سے وہ مکھی جو ہے نا شہد کی مکھی جو پھولوں سے رس لیتی ہے وہ مر جاتی تھی اور اس سے کافی ہمارا نقصان بھی ہوئے تو اس سے پھر ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں اپنے فارمر کو جو ہے نا اس کی اوپر ٹریننگز بھی دے رہے ہیں کہ وہ آرگینک جو کھا دیں ہیں وہ یوز کریں آرگینک سپری یوز کریں تاکہ جو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہتر رہے اور فیدہ بھی زیادہ ہو اور نقصان نہ ہو تو اس میں الحمدلللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو انگور ہے اس کی ٹوٹرل جتنی کراپس ہے یہاں پہ یہ ساری آرگینک پہ ہے اور یہ انہوں نے خود جو ہے آرگینک سارا فارمولا اپنی جو کھا دیں ہیں سپری ہے سارا خود مینج کرتے ہیں اور ان کو ہم نے بقیدہ ٹریننگ دیئے اور یہ اس سلسلہ ہم اوہرال پورے پاکستان میں کر رہے ہیں اور یہاں پہ اس کے علاوہ چکوال میں جو اور فروٹ پلانٹ کامیاب ہیں اس میں آڑو ہے جس میں کنگ فروڈا ارلی گرینڈ دو وریٹی ہیں بہت کامیاب ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے بہت آل ہے اس کے علاوہ جاپانی پھل جو ہے وہ کامیاب ہے ناشپاتی کامیاب ہے جو سٹریس کی کافی سری وریٹی ہیں سیڈ لیس لیمن ہیں وہ کامیاب ہے کافی سارے فروڈ پلانٹ ایسے ہیں جو یہاں کی اس درطی پہ وہ بہت زیادہ کامیاب ہیں تو الحمدللہ یہی سلسلہ روشنیوں کا محبتوں کا جو کاروان ہم لے کے چلے ہیں اسی طریقے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا اور ہمارا جو سلوگن ہے کلین گرین اور سٹرانگ پاکستان پاکستان زندہ بار جی بالکل یہ ہر جگہ پہ یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں ہمارے فارمر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال وہاں پہ فیسٹیول کا بھی ارینج کرتے ہیں آج کل کیوں کہ کچھ کرونا کے حالات ہیں اس کی وجہ سے کافی ڈسٹربنسی بھی تھی لیکن یہاں پہ اپنی فیملیاں لے کے آپ آ سکتے ہیں اور بچوں کو لے کے آ سکتے ہیں خود پکنگ کر سکتے ہیں فریش لے جا سکتے ہیں خرید سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی ممانت نہیں آپ ضرور آئیں اور یہاں پہ اس جگہ پہ آپ انجائے کریں اور اپنی فیملیاں کو انجائے کروائیں موسیقی موسیقی موسیقی